ناظرین ہمارے سفر کا آگاز ہوا جاتا ہے اب ہم روان آو چکے ہیں تھرپارکر کی طرف یہ ادراعباد میں پوکاس ٹرپڑڈ روڈ ہے ہم ملارو شاک پہنچ چکے ہیں یہاں پہ نظیر حسین کی تھادرن ہے جو وہ بہت مشہور ہے یہاں پہ ہم مزے سے یہ پینے آئے ہیں یہاں پہ لوگ وہ دور سے آتے ہیں پینے کے لیے یہ ہمارے دوست پی پی رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ سفر کا آگاز کریں گے تو تھادر پینے کے بعد ہم نے دوبارہ سفر کا آگاز کر لیا ہے یہ نوکھوٹ بائی پاس ہے اور یہ ہمیں دور سے ہی نظر آ رہا ہے نوکھوٹ کا قلعہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اس کی خوبصورتی دور سے ہی ہمیں نظر آ رہی ہے افسوس کہ یہ ہم قلعہ نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہ قلعہ مکمل دور پر بند ہے اسی افسوس کے ساتھ اب ہم ٹھیکی طرف نکل پڑے ہیں نوکھوٹ سے کچھ ہی مفاصلے کے بعد یہ تھر کے سہرہ کے خوبصورت مناظر شروع ہو جاتے ہیں چاروں طرف ہمیں ریت اور بیچ میں یہ خوبصورت اشارہ نظر آ رہی ہے سیشنگ کے لیے اسٹار کیا ہے یہاں ہمارے ساتھ دوست میں ہو جوں یہ دیکھیں یہ علی بھائی بھی ڈرائیونگ سے اتر گئے ہیں اور ہم مٹھی شہر میں پہنچ چکے ہیں اس شہر کا شمار ملک کے بہترین شہروں میں سے ہوتا ہے یہ شہر سفائی ستھرائی سے لے کے امن امان تک ساری چیزوں میں سب سے آگے ہے دوستو یہ شہر مجھے بھی بزاتے خود بہت پسند ہیں اور ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں گڑی بڑی جہاں پہ ایک اپنی اسپارڈ بنا ہوا ہے آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خیر کس قدر خوبصورت ہے اور یہ کسی خوبصورت انسان نے سچ ہی کہا ہے کہ یہ دنیا واقعی میں گھو لیا ہے یہ سرکاری ریسٹ آوس ہے اب اس کے بعد جائیں گے اسلام کورٹ موسم بھی راستے میں بہت حسین ہو گیا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں تھرک کی ماروی ماروی کے کونے پر یہ ہے تھرک کا تاریخی کونہ جہاں سے عمر ماروی پانی بھرتی تھی یہ تھا عمر ماروی کا کونہ جہاں ہم نے گھوما لمبے سفر کے بعد دیکھیں ہمارے دو کس پیشی انداز میں چائے پی رہے ہیں آج کے دن کے لیے جو ہم نے گھوما ہے وہ اتنا کافی ہے اب ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بیان کریں گے اور جب بھی میں آتا ہوں نا مجھے بہت ملا آتا ہے میں بہت انجوائے کرتا ہوں ہم تقریباً پین تو گھوم چکے ہیں لیکن ابھی بھی پانچ چھے رہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کورٹ کرنے گے سمجھیں جنت میں آگئے ہیں اتنی اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے بہت اچھا انسلام کیا ہوا ہے ہم نے ماروی کا کنواں دیکھا اور اس کے بعد ہم نے ننگر پارکر گھوما انشاءاللہ ہم ننگر پارکر یہ کارونجر پہاڑ پہ جائیں گے اور اس کے بعد بھی آگے بارڈر تک جائیں گے لوگوں کو تھر پارکر آنا چاہیے یہاں پہ آپ کو سکون محسوس ہوگا جو کہ آپ کو شہری زندگی میں محسوس نہیں ہوتا چی دوستو ہم رات کے اس پیر میں پہنچ چکے ہیں ننگر پارکر اور ہم نے آج بہت ساری چیزیں گھومی جو کہ آپ نے ابھی ویڈیو میں بھی دیکھی ہیں رات کی جو زندگی ہے یہاں بہت پرسکون ہے بہت مزا آ رہا ہے ہم اس وقت موجود ہیں یہ بھوڈے سر کی مسجد ہے یہاں پہ ایک گھر بنا ہوا ہے وہاں پہ تو بہت ہم انجوائی کر رہے ہیں بہت مزا آیا تھوڑی دیر پہلے ہم نے چائے بھی پی اور جو کل ہمارا پلین ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے گوڈ مارننگ دوستو عبا کا منظر ایسا دل فریب ہو تو یقین کرو گھومنے کی کشی دگنی ہو جاتی ہے دن کے آگاز کے ساتھ ہمارا چھوٹا سا کافلا نکل چکا ہے گھومنے کے لیے آج موسم بھی بارش والا ہے امید کرتے ہیں کہ بارش بھی ہوگی نے بھی گاڑی روک کر قدرت کی اس نحمت کو گور سے دیکھا جی تو ہم پہنچ چکے ہیں تھرکی تاریخی بھوڈے سر مسجد پر ناظرین اس مسجد کو پانچ سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا جبتی پتھروں نے اس مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند دکھا دیئے آج بھائی دیکھیں کس تیزی سے بھوڈے سر ڈیم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کارونجر کا جبل ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے برابر میں ہی یہ ڈیم بھرا ہوا ہے پانی سے یہ بارش میں ہی پانی بھرتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہیں جانوروں کے لیے اور لوگ بھی استعمال کرتے ہیں ناظرین ننگر پارکر واقعی میں خوبصورت لوگوں کا شہر ہے ہم جا رہے ہیں کارونجر کا پہاڑ گھومنے یہ پہاڑ کے بیچ میں ہی پکی سڑک بن چکی ہے بارش کے بعد یہ پہاڑ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے چاروں طرف ہریالی ہریالی ہی ہمیں نظر آتی ہے اس کے موسم میں لاکھوں لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں اس لڑکے کا یہ کمال ہے کہ پانچ منٹس میں ہی پانچ سو دفتیس آیا ہے ناظرین ہمارے الٹے ہاتھ پر سیڑیاں بنی ہوئے ہیں جہاں پر ہم جائیں گے اور آپ کو پہاڑ کی چوٹی دکھائیں گے ابھی ہم سیڑیوں کے اوپر ہی کھڑے میں دیکھیں کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے کارونجر پہاڑ کا ہی تو ہم پہنچ چکے ہیں راما پیر کا مندر ہے کاسپو میں یہاں پہ سارا دن لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے اسپو موروں کا دیس بھی کھا جاتا ہے ہی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں دن کا کھانا کھانے کے لیے یہ نیا کیفے کھلا ہے بہت بہترین اور اس کا انتظام جو ہے وہ ایک لیڈی ہی سنبھالتی ہیں اور یہ کھانا بھی خود لیڈی ہی بناتی ہیں جی تو یہ بہت ہی بہترین کھانا ہے اور ان کی سرویس بھی بہت ہی اچھی ہے کھانا کھا کر ہم نکلیں گے چوڑیا مندر کے لیے ایک بہت ہی خطرناک سفر ہے یہ چوڑیا مندر کا سفر صرف فور ویل گاڑیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے اگر جیپ کا سفر چت کے پر بیٹھ کر کیا جائے تو بہت ہی ملا آتا ہے ایسا چھو مجھے بھی بہت ملا آئے سمبے سفر کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں چوڑیا مندر جو کہ پہاڑ کی چھوٹی گر بنا ہوئے تو ہمارا چوڑیا کا سفر احتام کو پہنچا ہم نے چوڑیا مندر بھی دیکھا اور پاکستان بھارت کا باڑر بھی دیکھا اور اب یہ سورج ڈلتا ہی جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم واپسی ننگر پارجک کر جائیں گے موسیقی موسیقی